رادی رادی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب بہت اچھے سے ہوں گے سواگت کرتی ہوں اپنے چینل پر اور آج میں ساتھ ایک مومنٹ کو سب فالو کرتے ہوئے مجھے پانچ دن ہو گئے ہیں تو میں آج آپ کو آپ کے ساتھ اپنا سیئر کر رہی ہوں اپنا روٹین میں کیسے کر رہی ہوں تو میں صبح اٹھنے کے بعد سنگیز کرتی ہوں تھوڑی دیر اس کے بعد پھر میں اپنا ایس گارڈ کا جوس پی لیتے ہیں ہم اور اسے سپ سپ کر کے جاتی ہوں چھت پر اور یوگا کرنے کے لیے یوگا میں کچھ اسٹریچنگ کرتی ہوں اور جب اسٹریچنگ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد میں کچھ آسن کرتی ہوں جتنا مجھے پتہ ہے میں آسن کرتی ہوں اور بہت انجوائے کرتی ہوں اپنا یوگا مجھے بہت اچھا لگتا ہے یوگا کرنا بٹ کبھی کبھی میں ورک آؤٹ بھی کر لیتی ہوں تو ابھی تو زیادہ ٹائم نہیں ہوا ہے مجھے کرتے ہوئے ساتھ ایک مومنٹ کو فالو کرتے ہوئے تو بس میں ابھی یوگا ہی کر رہی ہوں اور میں نے تو ریجسٹر بھی کر لیا ہے جو سیکنڈ جین سے ہو رہا ہے میں یوگا کے لیے ریجسٹر بھی کر لیا ہے تو بس اب بھی جرور کریے گا اچھا لگے مجھے آئے گا تو بس اس کے بعد پھر ہم یوگا کرنے کے بعد آ جاتے ہیں ہم نیچے اور اپنا نہانا کرتے ہیں اس کے بعد پوجا کرنے کے بعد میں بریک فانسٹ بناتی ہوں میں نے یہاں پہ دو کیلے فریز میں لگ دیئے تھے صبح اور چار گھنٹے ہو گئے ہیں اس کے بعد پھر اس میں میں آئٹ کر دے رہی ہوں دودھ ہاف کپ کوکو نٹ کا اسے میں نے گھر پر بنایا ہوا ہے کل ہی میں نے بنایا تھا اسے اور اس کے بعد پھر اس میں ہم دو آئٹ کر دے رہے ہیں سیڈلیس ڈیٹس اس کے بعد یہاں پہ یہ ککاو پارڈر ہے اور یہ کوکو پارڈر نہیں ہے ون ٹیبل سپون سے میں نے لیا ہے اور پھر اس میں ہم آئٹ کرتے ہیں ہاف ٹی سپون سینیمن پاورڈر اس کو بھی میں نے بنا کے رکھ لیا ہے سینیمن پاورڈر کو میں ویسے بھی پانی میں ڈال کے پیتی تھی اور اس کے بعد اس میں آئٹ کرتے ہیں ہم ایک ٹیبل سپون کے کارڈنگ جیگری پاورڈر تو بس اس کو ہم ڈال کے سب مکسی چلا دیتے ہیں اچھے سے جب یہ گرائنڈ ہو جاتا ہے تو ہمارا سموتھی بن کے بلکل ریڈی ہو جاتا ہے اور ملد بہت ہی کوک ہو جاتا ہے یہ بریک فاسٹ یا تو پھر کبھی کبھی میں اپنا بس فروٹس ہی کھا لیتی ہوں ابھی تو آج میں نے سوچا میں اسے کھانا ہے تو میں نے اسے بنایا اور اس کے بعد اوپر سے تھوڑا سا ڈاریل ڈال لیتے ہوں چنگس کے لیے اور دو پہر میں لنچ کے ٹائم میں یہاں پہ ویجیٹیبلز کو تھوڑا سا فرائی کر رہی ہوں سوٹے کر رہی ہوں نمک ڈال کے اس میں میں نے سملا میٹس لیا ہوا ہے بروکلی لیا ہوا ہے ایک پیاز لیا ہوا ہے اور میں نے کوئی نوہا بوائل کیا ہوا ختم بھی ہونے والا ہے تھوڑا سا تو اس میں پھر کوئی نوہا بوائل کیا ہوا کوئی نوہا آئٹ کرتے ہیں ہم اور اس کے بعد پھر ہم اس میں ناریل کی گری بھی ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا اور اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اس میں آئٹ کریں گے دھنیا کی پتی اور اپنے اوپر ہے آپ دھنیا کے پتی اٹھ کرنا چاہو نہ کرو اور اس کے بعد پھر ہم اس میں نمک اٹھ کرتے ہیں کیونکہ میں جو کوئی نمک بوائل کرتی ہوں بینہ نمک کے بوائل کرتی ہوں کیونکہ اس سے میں کوئی سوئٹس بھی بنا لیتی ہوں تھوڑا جیگری اور دودھوڑ ناریل کا دودھ ڈال کے تو بس ہمارا یہ لنچ ریڈی ہو گیا ہے ساتھ میں میں اوپر سے تھوڑا کرنچ کے لیے روشٹڈ کے ہوئے پینٹس ڈال لے رہی ہوں اور جب ٹائم ہوتا ہے رات میں ڈینر کا تو میں پریفر کرتی ہوں جیدہ تر سوپ ہی تو آج میں قدو کا سوپ بنا رہی ہوں یہ بہت ہی ایزی بنتا ہے جلدی بنتا ہے اور بہت بہت ہی یمی ہوتا ہے یہ مجھے تو یہ سارے سوپوں میں سب سے زیادہ ٹیشٹی یہی لگتا ہے اس کے بعد جب یہ بوائل ہو جاتا ہے اور یہ تھنڈا ہو جاتا ہے تب ہم اسے مکسی کے جار میں ڈالتے ہیں اور ساتھ میں دودھ بھی ایڈ کرتے ہیں اور اس میں تھوڑا سا آرگینوں، نمک اور میں تھوڑا سا بلیک پیپر بھی اس میں یوج کرتی ہوں تھوڑا سا ملتا ہے ون فورت ٹی سپون کے ایکارڈگ میں یوج کرتی ہوں اور ان سب کو ملا کے بس ہمیں مکسی چلا لینی ہوتی ہے اچھے سے بلکل اور بس اس کے بعد پھر ہمارا بلکل کریمی اور یمی بہت ہی اچھا مطلب یہ جو سوپ بن کے ریڈی ہوتا ہے اس کا کلر دیکھ کے مطلب بہت ہی اچھا لگتا ہے اس کے بعد پھر میں گارنس کر لیتے ہوں پمکن سیٹ کے ساتھ تو بس یہ ہی آج کا میرا تو بس یہ ہی روٹین تھا آپ کو کیسا لگا آپ جب باتائیے گا آپ ٹیل دن ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بائی